سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اور سوال آیا ہے یہ پوچھ رہا ہے کہ دعا میں دونوں ہاتھ ملا کر دونوں ہاتھ جوڑ کر اس طرح دعا مانگنا کیسا ہے؟ دعا مانگنے کے لئے تو دونوں ہاتھوں میں گیپ ہونے چاہیے بہتر یہ یہ جو اگر مانگی تو گناہ کار نہیں لیکن بہتر وہی طریقہ ہے کہ دونوں میں گیپ ہو راشد بھائی یہ سوال کر رہا ہے کہ اگر قرآن پاک پڑھتے ہوئے کسی کو موت آئے تو کیا یہ اس کی بخشش ہو جانے کی علامت ہے؟ اچھی نشانی ہے یہ کہ کسی نیکی کا کام کرتے کرتے کسی کو موت آئے ایک سوال یہ آیا ہے کہ شیطانی وسوسوں سے کس طرح بچا جائے اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں وسوس اور ان کا علاج یہ مکتبت المزینہ کے رسالہ بہت مفید ہے اس تعلق سے تو وسوس آتے ہیں انسان کو یہ بھی ہے کہ جب وسوس آئے تو لیفٹ سائیڈ لیفٹ شولڈر کی طرف الٹے کندے کی طرف تین بار تھوٹکا رہے تھوک 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 نکالنا ضرور نہیں ہے تھوٹکا رہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے ایک یہ اور بھی طریقے وسوس آت دور کرنے کے وسوسوں کے طرف توجہ نہ کرے لفٹی نہ کرے شیطان کو توجہ نہیں کرنے سے بھی وہ شیطان جو ہے وہ نام مراد لوٹے گا اور انشاءاللہ وسوسہ دور ہو جائے گا یہ بہت ہی مفید ہے اور یہ ہر فرد یعنی کہ کوئی بولے گا میں وسوس سے بچا ہوا ہوں تو یہ قسم کھائے گا تو بھی اپنے کوئی اعتماد نہیں آئے گا وسوسے اتنے لوگوں کو آ رہے ہوتے ہیں سب کو آتے ہیں کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ وسوسے آتے ہیں اس لئے یہ رسالہ سب کو پڑھنا چاہیے نہیں پڑھا تو پڑھنے بہت پہلے پڑھا تھا تو پھر پڑھ لینا رینی ہو جائے گا توڑا ماشاءاللہ کچھ سائے وہیں پڑھائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا مرحبا بہت پہلے پڑھنے تو نامی بہلی مار سنا ہوگا تو خیر یہ بہت پڑھا نارسال ہے یہ جو پڑھنے کا دعویٰ کرے یہ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے جب کا ہے دعوت اسلامی یعنی میرے خال میں یہ تیس سے کبھرست ہوگے ہوں گے اس کو آپ تو پڑھا ہوگے ہوں گے وہ پڑھنے صلو علی اللہ حبیب صلو علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم